ایک بار جب بابا سامبیڑکر سکول میں پڑھتے تھے تو بابا سامبیڑکر کو سکول کے اندر بیٹھ کے نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا ان کو دروازے کے باہر بٹھایا جاتا تھا اور وہ باہر بیٹھ کے پڑھتے تھے تو سکول ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کہ بھئی وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو چھو نہیں سکتے تو کسی بچے نے سوریہ کو کہا کسی نے تارو کو کہا کسی نے سورج کو کہا پتہ نہیں کیا کیا نام یہ بچوں نے کہا ہم فلانی چیز کو دیکھ سکتے ہیں چھو نہیں سکتے تو بابا سامبیڑکر نے بھی ہاتھ کھڑا کر رکھا تھا تو ٹیچر نے کہا کہ ہاں بھئی آپ بھی بتاؤ بھی ملاؤ کہ کون سی ایسی بستو ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو چھو نہیں سکتے تو بابا سامبیڑکر نے پھر کہا کہ گرو جی یہ جو کلاس کے باہر مٹکا رکھا ہے اس کو میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن چھو نہیں سکتا پانی نہیں کی سکتا اس کو ہاتھ لگا کے ایسی بھوستہ تھی اپنے اس ڈیش میں اتنا جاتی باد اتنا ورن بھوستہ ایک آدمی پیدا ہوتے ہی اس کو نیچ کہہ دیا جاتا ہے ایک آدمی پیدا ہوتے ہی وہ اچھ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی باربر نائی شیلون میں وال کاٹتا ہے تو اس کا دھندہ ہے آستہ نہیں ہے اگر کوئی کمھار اگر کوئی اگر کوئی پجاری وہ آستہ نہیں ہے آستہ وہ امرٹھ ہوتی ہے ہڈک ہوتی ہے اور اُس کو کسی مورتی کی جورت نہیں ہوتی آستہ آپ کے اندر ہوتی ہے اگر سب سے بڑا آپ کے لئے بھگوان کوئی ہے تو گروہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور ماں سے بڑا کوئی نہیں ہوتا بسپن میں ماں آپ کو چلنا سکھاتی ہے اور آپ کے بھوستہ کا نِرمان آپ کے چھتر کے آپ کے سکول کے آپ کے ودھالے کے ادھا پکتے کرتے ہیں آج اگر میں ودھائک ہوں منتری رہا ہوں اور آج اتنی اچھی طرح اپنی بات کو رکھتا ہوں تو یہ ودھالے کی دین ہے سکولوں کی دین ہے اور جو ہمارے ٹیچر پڑھاتے تھے ان کی بدولت آج ہم لوگ وکیل بنے اور پھر بعد میں راز نیتی پہ آئے تو بچوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس دیش کے حالات کیا چل رہی اس دیش میں ایک ایک ناغری کے اوپر روز کی روز مسلمانوں کو کچھ کچھ کہا جاتا ہے روز کی روز بہت سماج کے لوگوں کو اتپیڑت کیا جاتا ہے روز کی روز کئی نہ کئی بلادکار کی گھٹنا ہے کئی کئی مرڈر مارا جاتا لوگ وہ موم لنچنگ کی جاتی ہے ابھی آپ کا میں بتاؤں ایک ایم بی بی ایس لڑکی تھی ایدر آباد میں اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کو جندہ جلا دیا گیا اور پورے دیش میں اہاکار ہوا لوگ مومتیاں لے کے انڈیا گیٹ میں پہنچے لوگوں نے پروٹسٹ کیا لوگ دھرنے پہ بیٹے ہوئے ہیں لیکن اگر کسی گریم کی بیٹی کا بلادکار ہوتا ہے بھوجن سماج کی بیٹی کا بلادکار ہوتا ہے کسی والمی کی جاتی کی لڑکیاں بلادکار ہوتا ہے یا کسی چمال برادری کی لڑکیاں بلادکار ہوتا ہے تو یہ دیش کے لوگ انڈیا گیٹ نہیں پہلتے ایک ویسے ذاتی کی لڑکی کے ساتھ اگر اتہار ہوتا ہے تو سب کے جانے کانونی آدھ آتا ہے اور کہتے ہیں فاسدو اس دیش کی بیٹیاں دیش کی بیٹیاں ہیں وہ کسی جاتی کی بیٹیاں نہیں ہیں اور اگر بیٹی نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی نہ ہوتے اگر ماں نہ ہوتی تو مون بھاگوات اور نریندر موڈی اور جتنے بھی لوگ پروس سماج کے لوگ ہیں وہ اس دیش میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو جننی سب سے بڑی ہے مہیلاؤں کا آدھر کرنا آپ لوگوں کا پہلے کتے ہوئے بڑھتا ہے اور جتنے یہاں پر بچے رٹھے ہیں آپ لوگوں کو اگر دیش کا نرمان کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بابا ساو امبیڑ کر گیا ایڈیولوجی پہ چلنا پڑے گا پوری دنیا میں بابا ساو امبیڑ کر کو سیمبل آف ناللیج کہا جاتا ہے اور جب دیش کے پردان منتری ویدیشوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو بودھ دیا ید نہیں دیا تو تثاغت بودھ جو ہے وہ بہت بڑے دارشریق تھے سو سے زیادہ کنٹری بودھشت ہے بودھجم کو مانتی ہے اور بودھ جو ہے وہ دھرم نہیں ہے وہ راستہ بودھ دھرم ہے جو آپ کو آپ کے گروہ دکھاتے ہیں جو بات سائنٹیفک ریجن سے صحیح ہے جو بات تتھوں کے ہدار پہ صحیح ہے وہ بات صحیح ہے کسی کے کہنے سے یا کوئی بہت موٹی کتاب کسی نے لکھ دی اگر آج ہم لوگ مان لو آپ اتنے سارے لوگ ہیں آپ کے ٹیچر آپ کو کہیں کہ چلو بھئی بیشنزیں بھی چلتے ہیں تم سارے پاس ہو جائے پیپر دو دینا پڑے گا تو یہ آستہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ نے جیون میں کامیاب ہونا ہے اور بڑا ویکتی بننا بڑا ویکتی تو بننا ہے تو آپ کو پڑھائی کی طرف جانا پڑے گا ہمیں دکھت نہیں ہے آستہ کے قیندروں سے بہت بڑا بھوے مندر بننا چاہیے رام کا مندر لیکن جی نیو جیسے سنسطان جہاں پر برین پیدا ہوتے ہیں وہ سنسطان بند نہیں ہونے چاہیے بیشن ویدیلے بند نہیں ہونے چاہیے بیٹا صبح صبح دو گھنٹیاں بستی ہیں جان سے سننا صبح صبح دو گھنٹیوں کی آواز آپ کے کان میں آتی ہے ایک تو مندر کی گھنٹی بستی ہے اور ایک سکول کی گھنٹی بستی ہے تو آپ نے کرنا ہے آپ نے عبدال کلام بننا ہے یا بواسہ ومبیڑ کر بننا ہے سکول میں جانا ہے یا آپ لوگوں نے پاکھنڈ واد کو آگے بڑھانا ہے یا پھر اس دیش کو اگیانتہ میں رکھنا ہے تو آپ لوگ مندر میں جا سکتے ہیں ان کتابوں سے بڑا بھگوان کوئی نہیں ہے اور ویسو مطل سے بڑا بھگوان کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کہتا ہے آپ کو کہ آپ لوگ پڑھائی کر کے یہ بن سکتے ہو وہ بن سکتے ہو لیکن آپ کے بہتشے کا جو تیہ کرنا ہے وہ آپ کے ٹیچروں نے تیہ کرنا ہے یہ جو ٹیچر ہیں یہ سادھان ویکتی نہیں ہے یہ آپ کے سکول کے انجینئر آپ لوگ پروڈیکٹ ہو یہ آپ کو جیسا تیار کریں گے آپ لوگ بھویسے میں ویسے بنو گے اگر آپ لوگ ان کی بات نہیں مانو گے تو پورا جیون آپ لوگ سنگرس کرنا اپنے گار ہو جی روٹی کے لیے لیکن اگر ایک ٹیچر کی بات آپ لوگ انہیں مان لی اس سکول کے اندر ڈیسپنن سے آپ لوگ انہیں پڑھ لیا تو اس دیش کا ایک بچہ مبینگر بن سکتا ہے اس دیش کا ایک بچہ اپدل کلام بن سکتا ہے اور یہ دیش اس سمیں روشن ہوگا اور پوری دنیا میں اگر ویسے گروہ بنانا ہے تو سمرات اصوک کا دیش بنانا پڑے گا جب یہ ایک خند بھارت ہوتا تھا تب جمبو دویپ ہوتا تھا اور سمرات اصوک چکرورتی راجہ ہوتے تھے اور بہت سارے کنٹریز دیش میں سے نکلے ہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنٹریز دیش میں سے نکلے ہیں لیکن دیش جب ناکابی لوگ ہو گئے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہے جیسے پریوار ٹوٹتا ہے پہلے ہم لوگ جوائنٹ فیملیوں میں لہتے تھے اب نیوکیونر فیملیاں ہو گئی ہیں لوگ اتنے ہی سٹریس میں زیادہ رہنے لگے پہلے بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا گھر کیسے چل رہا ہے بچے کب بڑے ہو گئے پریوار کیسے آگے بڑھ گیا سب بہت اچھا ہوتا تھا لیکن آج دو ایک کی میاں بھی بھی ایک ایک لاکھ روپے تن کھا لیتے ہیں لیکن جیون بہت اچھا نہیں بہتید کرتے وہ لوگ چوبیس گھنٹیں سٹریس میں رہتے ہیں کبھی موٹر چیئے کبھی گاڑی چیئے کبھی ایسی چیئے سکول میں پرتیستہ لگ رہیتی ہے میں تو جیڈی کو انکم اپنے بھارک میں پڑھوں گا وہ انہیں کہیں گھر والی ناظرین بال بھارتی ہیں بیٹھیں گے وہ انہیں کہا جی ڈی پی ایس میں بیٹھیں گے ارے پڑھنے کے لیے آپ کو دیواروں کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے آپ کو سنکلپ کی ضرورت ہے اور میں بتاتا ہوں آپ کو سنکلپ کیسا ہوتا ہے یہ بات بڑے جہاں سے سننا اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا بچو ایک مہاندارسلک کوئے سکرات سکرات اس کو کہتے کہ بھئی فلانی ندی کے کنارے صبح آپ آجانا میں آپ کو گیان وہاں پر دوں گا جب صبح پانچ بجے وہ بچہ سکرات کے بعد جاتا ہے ندی کے کنارے تو سکرات اس کو کہتے کہ پیچھے پیچھے ندی میں میرے ساتھ آجاؤں تو وہ سکرات کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جب ندی میں پانی لاکھ تک چلا گیا تو سکرات اس بچے کی گھردن پکڑ کے پانی میں ڈبونے ایک کام کرتا ہے جب اس کو دکھتا کہ احساس نہیں لے سکتا پھر چھوڑ دیتا وہ بچہ ندی کے کنارے آجاتا ہے اور بھار آ کر کے برا بھلا کہتا ہے سکرات کو پھر سوچتا کہ اتنا مہان ویکتی ہے کچھ نہ کچھ بات ہو کہتا بتاؤ جی آپ کیا سندیج دینا چاہتے تھے اس کے مادن پر تو سکرات کہتے ہیں ان سے کہ جب آپ پانی کے اندر تھے تو آپ کو سب سے زیادہ آسکتا ہے کس چیز کی دی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ جو مجھے آکسیزن کی ضرورت تھی اس میں مجھے پرانڈ نکل رہے تھے مجھے آکسیزن کی ضرورت تھی تو جب سکرات نے کہا کہ جس دن آپ اپنے لکسے کے پرتی اتنی تڑپ پیدا کر لوگے جتنی تڑپ آپ کے پانی کے اندر آکسیزن کے لیے تھی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سفل نہیں کر سکتی آپ لوگوں کو سفل ہونا پڑے گا اور سفل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے آپ کے ساتھ کوئی اٹرو سٹی ہوتی ہے تو آپ لوگ تھانے میں جاتے ہو کانون کے مادھیام سے آپ لوگوں کو جو انعائے اور انعائے ملتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جب آپ پڑھو گے بڑھو گے آپ لوگوں سے ایک نیویدن ہے ہم نے ابھی گروہ جی اپنے آج سنی بجار روڈ پہ میں نے ایک ایک اکیڈمی کھولی ابھی اس کا انہوریشن کریں گے ہم لوگ مہرشوی بالمکی رویدار سمبیڑ کروی دیپیٹ کے نام سے ہم نے ایک اکیڈمی کھولیا اس کا ایک تارک سے انہوریشن ہوگا بچوں اور اس میں سبھی بچوں کو فری ایڈیوکیشن دیں گے ہم لوگ اس سی اور یو پی ایسی کی کنڈیشن ایک ہی رہ گی کہ وہ گریب ہونا چاہیے اور اس کے ماباب کی اتنی آپ کی غالت نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو اچھے جگہ کوچنگ سنٹر دینے بھیج سکے ہم لوگ تیار کریں گے آپ لوگ کو ہم لوگ چاہتے کہ یہ دیش سکسہ کی وجہ سے جانا جائے یہ دیش بابا سامبیڑکر کی وجہ سے جانا جائے یہ دیش عبدالکلام بڑے بڑے سکولر اس دیش میں ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جانا جائے نہ کہ یہ دیش اور کسی طریقے سے جانا جائے تو آپ لوگوں نے اتنے پیار سے میری بات کو سنا آپ لوگ سارے کے سارے سنکلپ لوگ کہ ہم لوگ بابا سامبیڑکر کے سمیدان میں بھروسہ رکھتے ہیں اس دیش کو مجبوط کریں گے بیٹا اگر سمیدان نہیں بچانا تو سوچ لینا کہ اس دیش کے حالات کیا ہوں گے اس دیش میں مہیلاؤں کو کسی بھی جاتی میں نہیں رکھا گیا کسی گرن میں نہیں رکھا گیا مہیلاؤں کو کہتے ہیں کہ کسی جات کی نہیں ہوتی لیکن میں کہتا ہوں کہ مہیلاؤں سے ساری جاتیاں ضرور ہوتی ہیں مہیلائیں پیدا کرتی ہیں اس دیش میں جو بڑے بڑے سکولر بابا سامبیڑ کر عبدالکلام صاحب جتنے بھی لوگ ہیں کسی ماں نے پیدا کیے ہیں اور آپ لوگ اس دیش کو بنانے والے لوگ ہو آنے والے سمیے میں اسی جالنے سے پچھے تم لوگ ویدائک بھی بنوگے ایم پی بھی بنوگے سب کچھ بنوگے تو آپ لوگوں سے میرا نیویدن ہے کہ آپ لوگ کڑی مہنت کر کے دس بارہ سال پڑھائی کر لو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کبھی نہیں جھکا سکتی اور بابا سامبیڑ کر کو اپنا آئیڈل مانو آپ لوگ اور اپنے سٹیڈی روم میں بابا سامب کی فوٹو لگاؤ کچھ لوگ دکت ہو سکتی ہے لیکن بابا سامبیڑ کر آئیکن ہے بابا سامبیڑ کر جیسا مانو آنو آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا کتنے سارے سبجیکٹوں بابا سامب نے پی ایس ڈی کی ہے اور بہت ساری سمجھلوں کو سمادان بابا سامبیڑ کر نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک ساماجک برابری اور آرثک برابری نہیں آتی جب تک اس رازمیتک اور قانونی برابری اب کوئی فائدہ نہیں ہے آج سریاں کسی بھی مسلمان کو مار دیا جاتا ہے آج سریاں بین بیٹیاں ڈلتی ہے گھر سے نکلنے کے لیے تو اگر سمجھدان صحیح سے ایمپلیمنٹ ہو قانون صحیح سے ایمپلیمنٹ ہو تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دیش کو بدنام اور برباد کر سکے